اوز باللہ من الشیطان غین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام والصلاة والسلام اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیه راجعون صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میرے دادا مرہوم میری والدہ اور دیگر جو ہمارے خاندان کے مرہومین ہم کو بخشتے ہیں اللہ رحمن الرحمن 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 الرحیم جتنے بھی حضار باہر موجود ہیں ان سے دستوستہ گزارش ہے کہ فرش حضار پر تشید لے آئیں کیونکہ مجلس حضار میں اگر فرش حضار پر نہ بیٹھ سکے تو مجلس حضار کا حق عدا نہیں ہو پتا آپ سبی سے دستوستہ گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے فرش حضار پر تشید لے آئیں آج کی مجلس میں جو ہم نے سرمایہ کلام انجام دیا ہے اِنَّا اِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّا رَاجُونَ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے دیگر مجلس میں بھی میں نے اس آیت کا کتلاوت کی تھی بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو اگر حقیقی طریقے سے سمجھ لیا جائے تو زندگی پوری طریقے سے پر امن ہو جائے گی گناہوں سے گریز کرنا انسان سیکھ لے گا مکروحات سے پرہز کرنا سیکھ لے گا جتنے بھی جائز کام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا اور جتنے بھی مستحبات ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں یہ کلیہ ہم اپنی زبان سے ضرور کہہ دیتے ہیں جب کسی کا انتخال سنتے ہیں تب لیکن اس کا مطلب اگر حقیقی طور سے سمجھ لیا جائے تو ہم ہر گناہ سے پرہز کرنا شروع کر دیں اللہ قرآن میں اشارت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو زمین پر فساد برپا نہ کرو فساد برپا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے ہمارے عام دنیا میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ امت مسلمہ میں ہی فساد برپا کرنے میں ہم سب سے آگے ہو جاتے ہیں لڑائی قرآن کہہ رہا ہے کہ فساد برپا نہ کرو آپس میں مت لڑو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں نہ لڑو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں نہ لو اگر آپس میں تمہارے فساد برپا ہو رہا ہے تو قرآن سے رجوع کرو سیدھے قرآن کے پاس جاؤ لیکن ہم باز نہیں آ رہے ہیں آپس میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کا فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں اس کے ذریعے آپس میں ہم کو لڑا کر ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے ہم کو دور کر دیا جاتا ہے ہمارے بزرگوار یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں سے پھر ایک بار کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صرف قربطن اللہ یہ کوشش میری رہتی ہے باقی میں ایک جاہل انسان ہوں کوشش اس بات کی کر رہا ہوں کہ شاید اللہ اسی وسیلے سے جنت میں تھوڑی سی جگہ دے دے کیونکہ اللہ ظاہر سے بات ہے رحمان و رحیم ہے کسی بھی چیز کے اوپر قادر ہے وہ کسی چیز کا بھی عجر دے سکتا ہے تو بس یہی دعا ہے اوپر آلے سے کہ ہمارے مو سے کچھ ایسی بات نہ نکلے جس سے ایک بندہ بھی گمراہ ہو بلکہ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ شاید حالانکہ ہم جاہل انسان ہیں لیکن مجھ سے اگر ایک انسان بھی ذرہ برابر بھی کچھ سیکھ گیا تو اس کا عجر اللہ اس قدر دینے والا ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں تمہارے بھی شر پیدا ہو جائے تو تم قرآن سے رجوع کرو قرآن سے دریافت کرو قرآن تمہاری مدد کرے گا کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر چیز قیامت تک کے لئے موجود ہے بس ہماری کمظرفی یہ ہے کہ ہماری اتنی بہترین کتاب ہوتے ہوئے ہم اس کی ریسرس تو دور تلاوت سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں ہم نے اس کو تاق پر رکھا ہے بیٹی کو ویدہ کرتے ٹائم دینے کے لئے رکھا ہے سر سے نگانے کے لئے رکھا ہے اس کی ہوا کے لئے رکھا ہے اس کو تابیز بنا کر پہننے کے لئے رکھا ہے جبکہ یہ ساری چیزیں مستحب ضرور ہیں ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ قرآن ضرور دے گا لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مکمل قرآن اس لئے ہمارے بیج لائے گیا ہے کہ وہ ہم کو صحیح راستہ بتائے گا بتانے والے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ چودہ معصومین کے ذریعے ہاتھ بھیجے ہیں ان سے ہمیں راتہ قائم کرنا پڑے گا قرآن کو سمجھنا پڑے گا ہماری زندگی لا محالہ اچھی ہوتی چلی ہے کیونکہ معصومین یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اگر ہم کسی ایسے خاندان میں پیدا ہوتے تو ہمیں اس کا جواب دینے کا حاصل میں ہم سے یہ ہم نہ کہہ پاتے کہ اللہ تعالی ہم دو ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے تھے ہمیں کیا پتا تھا ہمیں علمی نہیں تھا نہیں ہر انسان پر فرض ہے کہ حقیقی حقیقی دین کو سمجھو اور اس کے پیروکار بن جاؤ یہ ہر انسان پر فرض ہے یہ شکر ہے اس پروردگار کا اور ہمارے سب کے آپ سب کے والدین کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ انہوں نے ہمیں اپنی آبوش دی اور اس خانوادے میں پیدا اللہ نے ہم کو کیا یہ ہمیں زیادہ مشکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے محظومین کہتے ہیں آپس میں شرق نہ پیدا کرو لیکن ہم لگاتار شرق پیدا کرتے ہیں ہم ان سے کہاں دور ہیں ہو سکتا ہے کوئی حضاد میں پڑھا ہو یا کچھ کوئی لندن میں گیا ہو عیسائی لوگوں کا ایک ہسٹری میوزیم ہے لندن میں اس میوزیم کے اندر ایک پورا سیکشن ہے اس سیکشن ہے کہ جتنے بھی ریچر سرچ سکالر تھے اس وقت کے اور وہ جب حقیقت بیان کرتے تھے تو حقیقت میں ظاہر سے بات ہے کہ آپ ہی کا دین سامنے آئے گا جب وہ حقیقت سامنے بیان کرتے تھے تو ان کو بری طریقے سے عذیت دی جاتی تھی اور عذیت دینے کے بعد ان کو موت کے گھاڑ اتار دیا جاتا تھا ان کا پورا بیورہ اس میں سیکشن میں موجود آج بھی لیکن ہم فقر سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کا سب سے بڑا جانکار کہتے ہیں اور اس کی تبلیغ کیسے کرتے ہیں اس کی تبلیغ کرتے ہیں اسامہ بن لادینس بغدادی یہ جو اسلام پھیلا رہے ہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ پوری حقیقت بیاد ہے کہ پوری ساجس امریکہ اور اسرائیل کی یہ پوری ساجس آج پوری دنیا میں اسلام کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہماری تعلیمات کیا ہیں یہ لوگ فقر سے چلاتے ہیں ہمیں جہاد کرنا ہے جہاد کے حقیقت کی اے بی سی ڈی ان لوگوں کو نہیں معلوم ازاد علی اشاعت ورماتے ہیں جہاد کا مطلب سمجھ جہاد کے قائدے ہوتے ہیں جہاد کا پہلا قائدہ کبھی بھی کسی بھی انسان کا جو بھاگنے لگے اس کا پیچھا نہیں کرنا کسی بھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرنا حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادشاہ تھے انہوں نے گفٹ کیا تھا اس کو ٹٹو کہا جاتا ہے دلدل اس کا نام تھا ٹٹو جو ہوتا ہے وہ دوڑنے میں ناکام ہوتا ہے بہت تیز نہیں دوڑ پاتا تو ایک صحابی نے اصحاب نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا حضرت علی آپ کی تو ہر چیز نرالی ہے میری ایک بات نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ اس ٹٹو سے جنگ کرنے جاتے ہیں وہ سامنے والوں کے پاس ایک سے ایک عربی نسل کے گھوڑے ایک سے ایک لہیم شہیم گھوڑے اور آپ کے پاس یہ ٹٹو تو انہوں نے کہا گھوڑوں کا استعمال وہ کرتا ہے جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتا ہے یا خود بھاگتا ہے جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتا ہے اور جو خود بھاگتا ہے نہ تو میں بھاگتے والوں کو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتا ہوں نہ کبھی بھاگنے کے بارے میں سوچتا ہوں تو جنگ کرنے کے اصول ہمیشہ رہے حالانکہ آپ کو میں بتا دوں کہ سارے اصول کربلا میں ختم کر دیئے گئے دوسرا اصول یہ ہے جنگ کا قائدہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی انسان جو آپ سے جنگ کر رہا ہے وہ اگر آپ اس کے ہاتھ سے اطلاحہ چھوٹ گیا وہ زخمی ہو گیا جنگ کرنے کے لائق نہیں بچا تو آپ اس سے جنگ نہیں کریں جدیدی فوج کا ایک لشکر امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھا ایک سپاہی وہ آپ سے جنگ کر رہا تھا اس نے وار کیا امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کے اس کا جواب دیا اس کے ہاتھ سے تلوات چھٹا گئی اور اس کے پیر دونوں کٹ گئے وہ زمین پہ گرا ہوا پڑھاتا امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے جب آگے بڑھے تو وہ در گیا کہ کہیں ہم کو قتل نہ کر دیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا دھرو مد ہم اس رسول کے نواسے ہیں جو جنگ کے قائد قانون کو پوری طریقے سے سمجھتے ہیں اور پوری طریقے سے لوگوں کو انہوں نے بتایا ہم ان کے پیروکار ہیں انہی کے دین کو پھیلانے کے لئے یہاں پر جہاد کرنے آئے ہیں میں اس لئے تمہارے پاس آگے بڑھا ہوں کہ تمہارے قبیلے کو جان سکو تمہارے قبیلے تک تمہیں پہنچا سکو تاکہ وہ تمہارا علاج کروا سکے تاکہ وہ تمہارا علاج کروا سکے تب اس کے اندر کچھ دھارہ سائی اس نے بتایا اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے قبیلے والوں کو بلایا اور ان کے ہینڈور کیا تو یہ قائدے ہیں ایک اور قائدہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر پانی نہیں بند کرنا چاہے جتنی بڑی بھی آفت آ جائے لیکن کسی کے اوپر چاہے وہ کافر ہو چاہے غیر مسلم ہو کبھی بھی جنگ میں کسی کے اوپر پانی نہیں بند کرنا کسی بھی حالہ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام حسین تک موجود ہیں مدرگات موجود ہیں خیبر کے لئے ایک کے بعد ایک لوگ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بیشکردی صحابہ بیشکردی صحابہ سے آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اگر کہیں تو ایک ترقیب بتائیں جس سے خیبر فتح ہو جائے کہ لیکن کیا ہے کہ لیکن اس خیبر میں جہاں سے پانی آتا اس کلے میں اس کو میں جانتا ہوں میں اس کو بند کر دوں گا پانی کی قلت سے یہ لوگ سرنڈر کر دیں گے کہ خیبر میں قیامت تک بھلے نہ فتح کر پاؤں لیکن کبھی بھی کسی پہ پانی نہیں بند کر سکتا یہ ہے دین کی تبلیغ حضرت علی جنگے سفین میں امیری شام نے قبضہ کا رکھا تھا نہر پہ مالک اشتر نے قبضہ کیا پانی بند کر دیا اب کوہرام برپا ہو گیا اب کیا ہوگا اب ان سے پانی لینے کون جائے گا مالک اشتر حضرت علی لیکن ہمارے امام دشمن کی فوج میں ان سے کوئی سپاہیوں نے کہا کی کوئی پریشان ہونی کی بات نہیں سوکھی مشکیزہ لے کر حضرت علی کے پاس جاؤ پانی آرام سے مل جائے گا کیونکہ وہ محمد کے داماد محمد کے عزیز اب آپ خود سمجھ لیے دشمن بھی حقیقت کو پہچانتا تھا لیکن پروپوگنڈا جو آج آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے پروپوگنڈا نے اس طرح مجبور کر دیا لالت نے اس طرح مجبور کر دیا کہ حضرت علی کے سامنے وہی ہوا کہ جب پہنچے حضرت علی کو پتا چلا تو فوراں انہیں مالک اشتر کو بلایا کہ تم نے یہ کیا کیا قبضہ تمہارا رہے گا لیکن پانی سب کے لئے فری اور یہی آپ نے دیگر مجالس میں سن لیا ہوگا کہ جب غر ایک ہزار کے لشکر کو لے کر امام حسین تک آئے اور اس نے بتا دیا کہ ہم آپ کو قتل کرنے آئے ہیں آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں آپ کو یہاں پر روکنے کے لئے آئے ہیں اس کے بعد امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا چہرہ کیوں اڑا ہوا ہے تمہارا چہرہ کیوں اڑا ہوا ہے اس نے کہا ہمارے پاس جتنا بھی پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس ذرہ برابر پانی نہیں ہماری پوری فوج پیاسی ہے انہوں نے سب کو پانی پلایا جب سب سیراب ہو گئے تو ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا سب جانوروں کو پانی پلایا پوری طریقے سے جب سیراب ہو گئے اس کے بعد ایک کوششن آپ سے میں پوچھنا چاہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں یہ ہر چیز میں ایک میسج دیتے ہیں اگر اس پانی کو امام حسین اگر ایک ہزار کے لشکر کو نہ پلاتے کہ آلی ازگر پیاسے رہتے لیکن نہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم کبھی بھی حصولوں سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے جو ہمارے نانا کا دین ہے اس کی تبلیغ آخر تک ہم کرتے رہیں گے جو حصول ہیں ان کو ان نباتے رہیں گے مجھے اس بات کا علم ہے کہ دو مجلسیں ہو چکی ہیں آپ کے بعد کا بہت جل زہمت آپ کے تمام کروں گا اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجلس اعضاء چاہے جیسی بھی ہو اس کا آج اور اتنا ملتا ہے کہ جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے بہرہ اب آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کبھی یہ آپ لوگوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاس سال کے اندر پچاس سال کی جو ٹائم گزرا ہے اس کے اندر یہ پورا تختہ کیسے پلٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے والے ان کے نواسے کے دشمن کیسے ہو گئے صرف پروپوگنڈا جو آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے پروپوگنڈا ایک ایسی چیز ہے میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ دماغ کو واش آؤٹ کر دیتا ہے یہی اس وقت ہوا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جس کی سراقت کی سب گواہی دیتے تھے آج ان کے نواسے کے خون کے پیاسے یہ کہہ کر ہو گئے کہ یہ خلیفہ کے باغی ہیں خلیفہ کے خلاف انہوں نے خود کیا ہے ان کو یہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ان کو تم باغی کیسے کہہ سکتے ہو سب پروپوگنڈا کا کمان پیسہ لالج مفتی بھی گئے قاضی بھی گئے من موافق فتوے دینا شروع کر دیئے قاضی شروع لالج میں اس نے امام حسین اسلام کو قدل کا فتوہ قاضی شروع جو اس وقت کا قاضی تھا اس نے اپنی لالج میں امام حسین کے قدل کا فتوہ اس لئے دے دیا کیونکہ اس کو مال و دولت کی لالج آگئی آج شہادت چودھے امام کے ہمارے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اور محمد باخر علیہ السلام و جعفر صادق علیہ السلام کے بیچ میں اگر کوئی امام تھا تو وہ چودھے امام ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے بیمارِ کربلا بیمارِ کربلا بیمارِ کربلا اتنے اچھے اچھے لقب ہونے کے پاوجود سید سید الساجدین زین العبدین بیمارِ کربلا ماد اللہ ایسا لگتا ہے کی زندگی بھر وہ بیماری تھے انشاءاللہ اب ہر ہر طریقے سے ہر طریقے سے کتابیں موجود ہیں میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے بہت پڑھائے گی لیکن ماشاءاللہ اب اس زمانے میں بہت آسان ہے تاریخ کو پڑھنا سبھی اپنے جوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے کم سے کم دن میں کچھ وقت تاریخ کو ضرور دیجئے چوتھے امام نے وہ کچھ کارنامے کیے ہیں کہ آج دین ان کی جو آج دین باقی ہے انہی کی وجہ سے دین باقی یزید نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے دین کے اوپر فتح حاصل کر لی امام حسین علیہ السلام نے جو عبد خاندان کو قربان کیا وہ صرف کربلا اس لئے نہیں کہ کربلا پہ ہم صرف رو لیں ماتم کر لیں مجلس کر لیں اس کے بعد بھول جائیں وہ ایک تحریک تھی جو آج اس وقت سے لے کر کربلا سے لے کر قیامت تک کے لئے تحریک ہمارے لئے مثال موجود ہے جب بھی آپ ظلم دیکھیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے یہ تحریک ہے مہم حسین علیہ السلام کی ہمارے اوپر انہوں نے یہ کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم دیکھو آواز اٹھانا تمہارا فرض ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے مرجع اگر کسی چیز کی تاقید کرتے ہیں ہمارے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی چار کتابیں پڑھ کے ہمارے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی افسوس ماذا اللہ برا لگے گا لیکن ذہن میں آ رہا کہوں گا جب اگر اس تھانے کا احسو کسی چیز کو منع کر دے تو ہم سب ماننے کے لئے تیار ہو جائیں گے حقیقت ہے تلق حقیقت کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا اب اگر پوچھا جائے کہ اگر وہ جینوین بات ہے جیسے کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آج کل کرونا پریڈ ہے مرجع نے خود کہا ہے کہ آپ پوری طریقے سے ان کے تائید کریے گورنمنٹ کی لیکن اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں مرجع اگر کہتا ہے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا لیکن اگر اتحانے کا ایسو کہہ دیتا ہے تو ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے بعد مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر بیزتی محسوس ہوگی ہمارے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئیں گے بیزتی ہوں گی بڑے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کیا اوقات ہے کیا سیدے سجاد سے زیادہ عزتدار کوئی ہے انہوں نے کربلا کے بعد پوری طریقے سے حسیر ہی جھیلی جیل گئے قید خانے کو جیل کہا جاتا ہے جناب زینب نے اپنی چادر چھنوائی پوری طریقے سے حسیر ہو کے جیل گئی وہاں پہ جناب سگینہ کے ساتھ ظلم کہا گیا انہوں نے ظلم سہا قید جھیلی کیا ان سب سے زیادہ دیلی حصت ہے ہماری کیا عزت ہے ہماری کیا اوقات عزت اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہم دپے سے بیٹھ جائیں ظلم کے خلاف جب آواز اٹھانی ہو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر ہماری عزت نہیں ہے اگر کوئی کے پاس اس بات کا جواب ہو تو مجھ سے ضرور بتائیے گا کیا ان سے ذرہ برابر ہماری کوئی اوقات ہیں ان کے سامنے جناب سید سجاد کے سامنے جناب زینب کے سامنے جناب سکینہ کے سامنے یہ جتنی بھی بیویاں تھی جو عصیر ہو کے کہ خانی لے جائے گی وہ شام جہاں پہ حضرت علی کی حکومت ہوتی تھی جہاں پہ شہزادی کہی جاتی تھی وہاں دیار بے دیار لوگوں کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آؤ دیکھو قیدی آئے ہوئے تماشا دیکھو عزت ہماری کوئی اوقات نہیں عزت کی بات بڑی بیمانی لگتی ہے بس ان کی تحریک کو سمجھنا پڑے عزت و زلت کی بات اللہ کے اوپر چھوڑ دی کیونکہ عزت دینے والا وہی ہے اور عزت لینے والا وہی ہے بس ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا ایک چیزی کے ساتھ اور کہنا چاہوں گا وقت اچھا خاصہ ہو گیا کہنے کو بہت کچھ ہے ایک چیزہ اور کہنا چاہوں گا کہ بڑے فقر سے ہم حسن نصراللہ کے دعریف کرتے ہیں وہ بے شک کرنی چاہیے لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے بزرگوار موجود ہیں یہ طاقت اور یہ جذبہ ہمارے سے گنہگاروں کے اندر نہیں آ سکتا ہم کو تقویہ احتیار کرنا پڑے گا تب ہم کسی کا سامنا کرنے کے لائق موجود ہو سکتے ہیں کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہمیں امام حسین کے لئے جان دے دیں گے تلق حقیقت بات ہے لیکن کہوں گا ضرور ہم اپنے لئے بھی کہہ رہے ہیں یہ نہ کہیے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں آج بیٹھا ہوں میں زمین کے لائق بھی نہیں ہوں تقویہ احتیار کرنا پڑے گا گناہوں سے پریز کرنا پڑے گا مستعباد پہ عمل کرنا پڑے گا میکروہات سے پریز کرنا پڑے گا قلبِ صادق صاحب کا بہت اچھا جملہ ہے کہ اسلام کہتا ہے یا تو کرمنل بن جاؤ یا تو مسلمان بن جاؤ مسلمان کرمنل نہیں ہو سکتا اور کرمنل مسلمان نہیں ہو سکتا وقت بہت ہو گیا کہنا بہت کچھ چاہتا تھا جنابِ سجاد کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا 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 ہے بڑے آرام سے ہم بیمارِ کربلا بیمارِ کربلا ایک دن کے لئے بیمار تھے اللہ کی مسلحت تھی امامت کو بچانا تھا اس کی مسلحت تھی کہ وہ ایک دن کے لئے بیمار تھے اس کے بعد بھی جب ان کو یہ پتا چلا کہ بابا رن میں ہیں تو وہ اپنا آسا لڑکھڑاتے ہوئے لے کے کھڑے ہو گئے اور بہوش ہوئے مجاہد کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے وہ اس وقت بھی تیار تھے لڑنے کے لئے لیکن یہ اللہ کی مسلحت تھی امامت کو بچانا تھا اس کے بعد ان کی کار کارگزاری آپ کو پتا ہے سرک کبھی کوشش کریے آج تو پھر آزادی ہے آپ مجلس کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ آزان دے رہے ہیں آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں اس وقت امام سجاد کے لئے بولنا بولنا مشکل تھا بولنے کے اوپر پہن لگا ہوا تھا تبلیغ کیسے کرتے ہیں امام کے لئے تو فرض ہے کہ تبلیغ کرنا بہت ضرورتی ہے وقت کا امام ہمیشہ تبلیغ کرتا ہے اس سے موجود لوگ پوری فیضیاب ہوتے رہتے ہیں انہوں نے کیا کیا مختصر آپ کو بتا دوں ہے تو بڑی لمبی کیونکہ وقت کا بھی خیال لگنا ہے امام سجاد نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا غلاموں کو خریدتے تھے اپنی شاگردی میں رکھتے تھے ان کو تبلیغ کرتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے خریدتے تھے تبلیغ کرتے تھے آزاد کر دیتے تھے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے یہی کیا اور باقیدہ ان کو پوری طریقے سے خرش بھی دیتے تھے اور کہتے تھے دور کہیں چلے جاؤ ان ہزاروں شاگردوں نے اس طریقے سے تبلیغ کی اور دوسرا بھی آپ کو بتا دا چلوں کہ دوسرا کیا ہم کیا کرتے تھے ابھی رک جائیے وہ تبلیغ کرتے تھے اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے صرف بہتر تھے کہنے کے لیے پورا کوفہ تیار تھا کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن صرف حقیقی طور پہ بہتر موجود تھے یا روایتوں کے ایک سو کچھ لوگ اس کے بعد امام باقر امام جعفر صادق کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی بیڑ موجود ہو گئی یہ موجزہ تھا یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ تھا کہ وہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے تبلیغ کرتے تھے غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے تھے کہ اس وقت کے اندر انہوں نے اتنی لمبی طریقے سے تبلیغ کی کہ امام باقر اور امام جعفر صادق کے علام سامنے پوری طریقے سے لوگ نمائیہ ہونے لگے پوری طریقے سے اسلام کو پھیلانا شوقی ہے دوسرا طریقہ وقت بہت ہو رہا ہے اب میں ختم کرنا چاہوں دوسرا کام یہ تھا کہ جب باہر نکلتے تھے تو جب کسی کو پانی پیتے دیکھتے تھے تو بڑی تیس چیخ سی لاکھیں بڑھتے تھے چلا کے کہتے تھے ہائے میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا ہائے میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا اور روایتوں میں موجود ہے کہ جب وہ بازار میں نکلتے تھے تو جانور کو زبا کرنے والے جو کسائی ہوتے تھے وہ وہاں پر پردہ ڈال لیا کرتے تھے خریدنے والے ایک سے ایک امیر جب وہاں پر پہنچتے تھے کہ بھائی یہ پردہ کیوں ڈال لیا ہو تو کہتے تھے پانچ منٹ رک جاؤ وہ وہاں سے چلے جائیں کیونکہ ان کے خانوادے کو پیاسا اور بینہ پانی پلائے قتل کر دیا گیا اس طریقے سے دین اسلام پر پہلا ہے آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے قربانی ہیں کربلا کے بعد کیا سب کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد امام سجاد اور جناب زینب جس طریقے سے انہوں نے قافلے گسہ مالا ہے قافلہ ایک مرتبہ جب آگے چلا تو سب کو رسن بستہ کر دیا گیا امام سجاد جب شام کے بازار میں جا رہے ہیں تو ایک انسان جانتے ہیں کیا کہتا ہے وہ مسجد سے قرآن پڑھ کے نکل لہا ہے وہ کہہ رہا ہے اچھا ہے ان باغیوں کو انہوں کے نیزہ پر کر دیا گیا امام سجاد سے پرداشت نہیں ہوا تم نے قرآن میں کیا پڑھا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا اہلِ بیت کی صداقت کے حصے نہیں سنے تم نے کیا قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اہلِ بیت کی جو گواہی دیتا ہوا آیتیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا اہلِ بیت سے تمہارا کیا ضابطہ امام سجاد نے کہا وہ سامنے دیکھ رہے ہو جو نکل نیزہ پر سب سے آگے سر ہے وہ رسول اللہ کے نواسہ امام حسین کا ہے میں ان کا بیٹا میں ان کا بیٹا ہمارے گھر کے خانوادے کے لوگ اسیر کر کے لے جائے جا رہے ہیں جن کو آج قیدی بتایا جا رہا ہے جن کو آج باغی بتایا جا رہا ہے تم کیا سبجتے ہو کہ ہم اہلِ بیت کے نہیں ہیں ہمیں اس طریقے سے حسیر کیا گیا ہے ہم کو باغی بتایا جا رہا ہے ہم اہلِ بیت سے تعلق رکھتے ہیں ہم امام حسین سے تعلق رکھتے ہیں ہم امام حسین کے خانوادے کے لوگ ہیں وہ فوراں چیخ مار کر رونے لگا وہ کہا ہم مولا ہمیں پہچانتا نہیں تھے مجھے معاف کرئے امام سجاد کے مسائل امام سجاد جب مدینہ پہنچتے ہیں اور جب وہاں پر موجود ہونے کے بعد کسی کے جنازہ دیکھتے ہیں تو جھلا کے کہتے ہیں ہائے میرے بابا ہائے میرے بابا مپیاسہ فتل کر دیا گیا ہائے میری بہن ہائے میری بہن جو چار سالہ تھی اس کو قید خانے میں مجھے دفن کرنا پڑا جناب سکینہ جب جناب زینب گسل دے رہی تھی تو جناب سجاد سے کہہ رہے ہیں آپ وقت کے امام ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ کیا سکینہ کا کرتہ اتار کر گسل دی یا یوں ہی گسل دی امام سجاد کہتے ہیں نہیں بھوپی اممہ کرتے کے ساتھ خسل دیجئے گا کیونکہ میری بہن سکینہ کے اتنے زخم ہیں کہ جب کرتہ اداریے گا تو لہو پوری طریقے سے جاری ہو جائے گا اے بھوپی اممہ میری بہن سکینہ کو آئیتہ بڑے اعترام کے ساتھ خبر میں دفن کر دیجئے کیونکہ میری سکینہ جب مجھ سے پوچھتی تھی کہ اے بھائیہ یہ آسمان یہ دو طریقے کے قید خانے تھے ایک پہ تو پوری طریقے سے چھت نہیں تھی سیدھی دوب پڑتی تھی سکینہ سیدھی دوب دیلتی تھی جب پانی برستا تھا تو پانی کو دیلتی تھی اور ایک قید خانہ ایسا تھا جہاں پہ پوری طریقے سے جہاں پہ پوری طریقے سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ایک ہاتھ کو آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا پوری طریقے سے اندھیرہ رہتا تھا اس قید خانے میں کہ اے بھائیہ یہ کہاں جا رہے ہیں تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ اپنے بچوں کے لئے دانہ چکنے کے لئے جا رہے ہیں وہی پرندے جب شام کو لوٹتے تھے تو پوچھتی تھی بھائیہ اب یہ کہاں جا رہے ہیں تو میں کہتا تھا یہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو سکینہ پوچھتی تھی کہ اے بھائیہ کیا قیدیوں کو گھر جانے کا موقع نہیں ملتا کیا قیدیوں کو یہی دفنا دیا جاتا ہے ارے میری بھپی سکینہ کو بڑے اترام سے دفنائیے گا ہم اس کو بڑے اترام سے دفنائیں گے اِنَّا لِلَّهِ بَا اِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجُمْ اَسْنُ بِقَضَائِ تَسْلِيمِ اللَّهِ اللہ حبیت اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا جتنے بھی بیمار آزار ہیں ان کے شفائے قاملات اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا جتنے بھی قرضدار ہیں ان کے قرض کو عدا فرمائیں